اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے ہوں گے آج میں نے بہت ساری گھر کی صفائی کی ہے سارے گھر کو ڈیٹول سے دویا ہے اب فنیل ڈال کر تو میں ہی سارے گھر میں جو پوچھا لگا رہی ہوں آپ لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اپنے گھر کو ہر چیز کو جو ہے وہ آپ صاف ستھرا رکھیں آج میں صبح آج میں صبح اٹھی میں نے سب کو جو ہے آلو کی پرٹھے بنا کر دیئے ساتھ ہی میں نے مشین لگا لی کپڑے واش کیے اب میں جو ہے یہ سارے گھر جو ہے وہ صاف کر رہی ہوں اس کے بعد سوچ رہی ہوں آج میں کیا بناوں تو یہ سمجھ نہیں آتی روز کی کیا پکائے انسان سوچتی ہیں کیا بنایا جائے آج کچن میں صبح ہی میں نے یہ دیکھے سارے گھرمیوں کپڑے واش کیے اب یہ سوک گئے ہیں اتار کے لائیں اوپر سے بچوں کے پہلے ہی میں نے دھوکے کبرز میں رکھتی تھے آج میں نے جو ہے اپنے گھرمیوں کپڑے نکال لیں اچھے سے واش کی ہیں ان کو اچھے سے دھوپ لگائی ہے صفائی جو ہے وہ میری جو ہے وہ کمزوری ہے میں جو ہوں گھر کو بہت زیادہ جو ہے اپنے گھر کو صاف رکھتی ہوں پورے گھر میں جو ہے میں یہ دیکھیں ڈیٹول اور فنیل سے جو ہے ساری گھر کو میں نے ساف کر رہی ہوں ڈیلی جو ہے وہ اسی طرح سے گھٹی ہوں گھر جو اچھے سے ساف ہو جاتا ہے کچن بھی جو ہے میں نے سارا جو ہے ساف کی آوہ ہے سارا اچھے سے دھویا ہے اب میں یہ ساری باہر سے سفائی کر رہی ہوں باہر مجھے زیادہ جو ہے وہ سفائی رکھنے پڑتی ہے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں اور موسکیٹوز بھی گرمیوں کے ساتھ ہی آجاتے ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے میں نے کافی زیادہ جو ہے پلانٹس رکھے میں ہیں اور بچوں نے چھوٹا سا زور بنایا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرگا مرگی ہے بچوں کے میرے اور ادھر انہوں نے پیرٹس رکھے میں ہیں اس میں سے ایک پیرٹ نے جو ہے وہ بچے دیئے ہیں لیکن اب بھی آواز آ رہی ہے لیکن میں چیک نہیں کر رہی تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھیں گے کتنے بچے ہیں آواز تو بہت تیز آ رہی ہے گھر تو میرا سارا ساف ہو گیا ہے میرے کپڑے بھی واش ہو گئے ہیں اب کچن میں جانے کی باری ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ آج آلو گوش کا سالن بناتی ہوں چلیں جی فرینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سارے کام کر لیے ہیں اب صرف میری کوکنگ رہ گئی ہے تو آج میں سوچ ہوں کہ آلو گوش کا سالن بنا لوں تو میں آلو گوش کا سالن بنانے لگی ہوں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے مٹن آلو میں نے کٹ کر لیے ہیں ہری میرچ ہرا دھنیا پیاز میں نے تین عدد لیا ہے اس کو بریگ بری کٹ کر لیا ہے ٹیماتر بھی میں نے تین عدد لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے گرم مسالہ پیسہ و دھنیا ہلدی لسندر کا پیسٹ نمک لال مرچ میں نے لی ہے اور سوکھی میتھی میں نے لی ہے اور آئل اب ہم جو ہے بنانا شروع کرتے ہیں میری من پسند ہانڈی اس میں آج میں آلو گوش کا سالن بناؤں گی اس پہلے میں اس میں گوش دالوں گی ہم میں اس کے اندر جو ہے پانی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن ہے تو جلدی گل جائے گا اس لئے پانی میں زیادہ نہیں ڈال رہی ہم میں اس کے اندر یہ پیاس ڈال دوں گی پیسٹ رسند رکھا سارے مسالے ڈال دوں گی نمک ڈال دیا لال مرچ حلدی میں نے ایک چمچ لیا تھا پیساوہ دھنیا میں نے بھی ایک چمچ لیا تھا ہمیں سب کو جو ہے اچھے سے جو ہے مکس کر دوں گی اور اس کو جو ہے میں آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اب میں نے اس کو کور کر دیا اور فلیم کو میں نے جو ہے وہ میڈیم کر دیا ہے اب آدھے گھنٹے پاس ہم ٹک کریں گے فرینڈز اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا گوش گلا ہے کہ نہیں آئی چیک کرتے ہیں پانی بلکل جو ہے وہ ڈرائ ہو گیا ہے اور گوش پی مجھے لگ رہا ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ گل گیا ہے اب اس میں آئیل ڈالوں گے اور اس کو اچھے سے بھونوں گی میں میں نے اس کے اندر آئیل ڈال دیا ہے میں اس کو اچھے سے بھون رہا ہوں بہت اچھی خوشپو آ رہی ہے ساتھ ہی میں جو ہری مرچے ہیں یہ بھی میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنی تیاری ہی ریڈ کلر کی ہے اس کو جو ہے میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر آلو ڈال کے اور مزید بھونوں گی سے میں آلووں کے ساتھ بھون رہا ہوں پانچ منٹ میں اس کو آلووں کے ساتھ بھونوں گی اور پھر اس میں میں پانی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا مزے کا جو ہے شوربے والا سالن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے یہ گرم مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھی خوشپو بھی آ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے گرم مسالہ میں نے ایڈ کر دیا اور سوکھی میتھی جو ہے اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے سوکھی میتھی ڈالوں گی ایسی دیکھیں اس طرح سے کرکی سوکھی میتھی ڈال دی یہ میں نے فریش ہرا دھنیا جو ہے کٹ کیا ہے یہ ڈال دوں گی میں یہ میں ایک چمت جو ہے دیسی گھی اس میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی ڈال دیا میں نے فلیم کو جو ہے وہ میں نے دم پہ کر دیا ہے اب میں اس کو جو ہے دم دوں گی پان سے سات منٹ کے لیے ہمارا مزے کا شوربے والا علو گوش کا سالن اور سات گرم گرم دیسی گھی لگیوی روٹی جو ہے وہ تیار ہے میں تو مزے سے کھانے لگی ہوں آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اللہ حافظ